موسیقی قید اعظم محمد علی جنہ علی و رحمہ نے قیام پاکستان سے بہت پہلے مسلم لیگ کی قیادت نے اتاہ کیا تھا کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آئے گا تو اردو جو ہے وہ اس کی قومی زبان ہوگی اور وہی اس کی سرکاری زبان ہوگی اور جب یہی بات ایک اور طریقے سے حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے بھی کہی تھی کہ میرا اردو کے بارے میں میرے تحصوبات اسی طریقے کہیں جیسے دین کے بارے میں میرا خیال ہے تو گویا دونوں جو ہمارے اکابرین تھے وہ اردو کے بارے میں ملکہ واضح طور پر ایک نظریہ رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ آزاد مملکت اسلامیہ کے لیے اردو ہی قومی زبان بھی ہوگی اور اردو ہی دیکھئے مندراس میں جو لوگ رہتے تھے حیدر آباد میں جو لوگ رہتے تھے جو بنگال میں رہتے تھے جو پنجاب میں رہتے تھے کوئی کنڑ بول رہا تھا کوئی تلگو بول رہا تھا کوئی بنگالی بول رہا تھا کوئی پنجابی بول رہا تھا مگر سب اردو بول رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ شروعی سے اس کو متناظر بنا دیا گیا انگریزی زبان میں تربیت یافتہ بیروکریسی جو تھی اس لیے اکناظر پاکستان کے بعد اپنی گویا سوہ راحت قائم کرنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے یہ کہا کہ اردو اس قابل نہیں ہے کہ جو اس سے سرکاری سطح پر نافذ کیا جا سکے دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پاکستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا جبکہ اس کا کوئی فاصلہ نہ پنجابی سے تھا نہ سندھی سے تھا نہ بنگالی سے تھا قائد نے بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ قومی زبان اردو ہوگی اور سرکاری زبان اردو ہوگی مگر صوبوں کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے نظم و نسق چلانے کے لیے جس بھی زبان کا چاہیں استعمال کر سکتے چنانچہ منگال میں منگالی استعمال کی گئی اور سندھ میں اب پھر یہ ہوا کہ جب قرارداد یوں سمجھئے کہ انیس سچھپن کے آئین میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی اور تقرار کی گئی کہ اردو سرکاری زبان ہوگی مگر پھر اس کے بعد جب وہ دستور ختم ہوا ہر دستور بین اس کو رکھا گیا کہ اردو قومی زبان ہوگی سرکاری زبان ہوگی مگر اس کو عملہ نافذ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیئے تھے وہ نہیں کیے گئے انیس سو تہتر کہ جو متفقہ آئین ہے اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا قومی زبان کو سرکاری زبان میں اور آپ دیکھیں کہ جو متفقہ آئین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کون کون سے لوگ شاند تھے یعنی خان عفید ولی خان صاحب حیات تھے اس زبانے میں بزردیو صاحب حیات تھے اتولا خان منگر صاحب مفتی محمود صاحب کیسے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کی توسیق و تصدیق کی تھی لیکن بدکسونتی سے اس قاب کو آگے دنی بڑھایا جا سکا مختدرہ قومی زبان کا جو عمل قیام عمل میں آیا تھا وہ دستور کی جو دفعہ ہے دو سو ایک کون اس کے تحت عمل میں آیا تھا اور اس میں یہ تحقیہ آ گیا تھا اب آپ اگر گوھر فرمائیں گے تو ہم نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہوا ہے اگر ہم آپ کے اپنے کام کی وضاحت کریں تو پروگرام کا وقت تھوڑا ہوگا لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جیسے ہم نے کوئی سات سو کی قریب کتابیں اور پیمفلٹس شائع کیے ہیں جس میں تقریباً سو کی قریب تو ڈکشنریز ہیں مثلاً انگریزی اردو کی ڈکشنری ہے اردو فارسی کی ڈکشنری ہے قرآن حکیم کی ڈکشنری ہے بچوں کے لیے جو ڈکشنری ہے صحافیوں کے لیے جو ڈکشنری ہے دفتری جو استلاحات ہیں ان کے بارے بھی کتابیں شپی ہیں دفتری امور کو سر انجام دینے کے لیے جو روز اور لگلیشنز ہیں بزنس کے ان کے سیسلے میں تو بہت کام ہوا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کی مختلف جو زبانیں ہیں ان کی تاریخ اور ان کا عدب بھی اس کے بارے بھی کتابیں شپی ہیں تاکہ زبانوں کے دمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کیا جا سکے اور آپس میں جو جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ ان سب لوگوں کو یہ سب لوگ کچھ باتوں پر اتفاق رکھتے ہیں جو آدمی اپنی مادری زبان سے محبت رکھتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی مادری زبان سے محبت نہ رکھے اس کا احترام نہ کرے چنانچہ ہم پنجابی زبان کو اور اپنی سندھی زبان کو اور بلوچی زبان کو سرائکی زبان کو ہندکو کو ان کو ہم اپنی زبانیں سمجھتے ہیں پشتوں کو ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں اور یہ سب پاکستانی زبانیں ہیں اور ان سب کی ترویج ہونی چاہیے ان کے فروغ کے لیے کام کیا جائیں چاہیے ان کو ترقی کے مواقع ملنے چاہیے جیسے اور زبانوں کو کم مل رہے ہیں ایک بات بائی لنگول ہونا ایک سے زیادہ زبانیں بولنا جو ہے یہ ہمارے اندر ہماری شخصیت میں بہت تبدیلی لاتا ہے اور تنور ارتقاء کا باعث بنتا ہے اب آجائیے کہ نافذ کیوں نہیں ہو رہی اچھا اب ابھی آپ نے ایک بحث پڑھی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو کمپلیشن کے امتحانات جو ہیں اچھا اب سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے آپ کے علمیں ہوگا کہ وزیاد پاکستان نے بغیر کسی جھجک کے بغیر تعمل کیے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور اس بات سے اتفاق کیا ہے اور ہم نے ان کو متطلع کیا ہے کہ ہم اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے اچھا اس کے لئے ہم نے ایک حکمت امری وضع کی ہے کچھ قریر المدتی اقدامات ہیں کچھ طویر المدتی اقدامات ہیں کچھ فوری طور پر اقدامات کیے گئے ہیں مثلا ہم نے جو تمام نام ہیں مثلا آپ دفتروں میں جائیے گے تو آپ دیکھئے گا کہ اب نام جو ہیں فرس کیجئے سڑکوں کے نام ہیں فرس کیجئے دفتروں میں اہدوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے اہدوں میں ہو رہے ہیں جو پملک سروس میں جو فارم استعمال ہوتے ہیں ان کو اہدوں میں کر دیا گیا ہے اچھا اب بحث آتی ہے اس جگہ کہ آیا آلہ سطح پر اردو نافذ ہو سکتی ہے اب یہ بات دیکھنے کی ہے مثلا سپریم کورٹ کے بہت ہی نام برجج تھے جو بات خواہ جا انہوں نے جب فیصلہ لکھا تھا وہ فیصلہ اردو میں بھی لکھا تھا نہایت اندہ ابھی میں مجھے ہائی کورٹ جانے کا اتفاق ہوا اسی قصے میں اور جسس سید بنصور انشاء جو لاہور کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس ہیں ان کے یہاں پیش ہونے کا موقع ملا نہایت آلہ درجے کی زمان مول رہے تھے اور نہایت اندہ گفتگو انہوں نے کی اور بہت خاص لفظہ گفتگو کی کسی شخص کو اس بات سے اکثر مو اختلاف نہیں ہے اب آجائیے دوسری طرف اس وقت پاکستان میں کم سے کم اسی پچاسی سو کے قریب ٹی وی کے چینلز ہیں اس میں صرف دو چینلز انگریزی میں شروع کیے گئے آپ کے ٹی وی سے ممکن ان کے نام جانا مناسب نہ ہوں لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈان سے ڈان انگریزی کا سب سے بڑا اخبار ہے اس نے چینل شروع کیا تھا مگر وہ اس چینل کو برقرار نہیں رکھ سکا اسی طریقے سے ایکسپریس ٹی وی نے بھی ٹی وی کا انگریزی کا چینل شروع کیا تھا مگر وہ نہیں ہو سکا پی ٹی وی کا جو انگریزی چینل ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہے اس لیے کہ وہ سرکاری طور پر ہے اس نفع اور نقصان سے اس کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے بس وہ چل رہا ہے ممکن ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہو لیکن جو بازار میں چینل آ رہے ہیں وہ مارکٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں اشتہارات کون دیتا ہے اشتہارات کن زبانوں میں آتے ہیں جتنی سیاسی تقریریں آپ دیکھتے ہیں سب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب جلسے جلتے ہو رہے ہیں چاہے وہ اس جماعت کا ہو چاہے وہ اس جماعت کا ہو اس جماعت کا سربراہ ہو اس جماعت کا سربراہ ہو وہ سب اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں پوری سیاست جو ہے وہ اردو میں ہو رہے ہیں یہ بازار میں تشریف لے جائیے آپ سپرمارکٹ چلے جائیے سبزی منڈی چلے جائیے کسی کھوکے پہ چلے جائیے وہ سب اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اردو اس سے کفی زیادہ بولی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے جیسے میں ہمیں پاکستان کے وقت تھی اب دوسری بات آتی ہے عدب کی عدب کی تربیر جو فروغ کے وہ پیمانے نہیں ہوتے جو چیزوں کے ہوتے ہیں مثلا غالب اور فیض اور اقبال اور میر روز روز نہیں پیدا ہوتے شیخ سپیر اور ملٹن اور کیس اور شالے ورسپیر جو ہیں یہ روز روز نہیں پیدا ہوتے لیکن ہمارے ہاں جو کتابیں چھپتی ہیں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کتابیں چھپتی ہیں عدب کی کتابیں نووز شاعری خواتین قیام پاکستان کے وقت تک بمشکل خواتین لکھنے والی آپ کے سامنے دو چار ہوں گی مگر اب ماشاءاللہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی پرامیننٹ فیمیل رائٹرز عورتوں کی خواتین لکھنے والیاں نہیں ہوں گی جتنی آپ کی زبان میں ہیں مثلا عدد جعفری تھیں زیادہ نگاہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے فیمید ریاض کشور ناہید شبنم شکیل پربین شاکر یاسبین حمیر سمین الراجہ نصرین انجم بھٹی شہناز پربین سہر سربت بہی الدین یعنی بہت شاہدہ حسن فاطمہ حسن شاہین مفتی نوشی گیرانی یہ میں نے نام کسی گویا اس طرح سے جیسے یاد آتے گئے وہ میں نے آپ کو نام لیا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے اتنی خواتین لکھنے والیاں ہیں یہاں آدھا درجہ کی کتابیں نصرین ازم بی اور ازراب باس اور نصرین نیو بھٹی کی نصرین ازمیں یہاں آدھا نصرین ازمیں کلاسی کی انداز میں بھی اور جدید انداز میں بھی لکھ رہی ہیں اسی طرح سے مزاہ دیکھئے اردو میں مزاہ کی جو روایت ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے بڑے مزاہ نگار ایک وقت میں پیدا ہوئے ہوں مثلا پترز بخاری اور یعنی قیام پاکستان کے وقت ایک دو لکھنے والے تھے شیفق الرحمان صاحب اور آپ دیکھئے ابن انشاء فضل الرحمان صاحب محمد خالد اختر مجتاق احمد یوسفی یعنی زمین جعفری اور کل محمد خان یعنی اتنے بڑے ابن انشاء ابراہیم جلیز نصر اللہ خان شگفتہ نگاروں میں اتاولا قاسمی اشواق ویرک یعنی یہ لوگ اس زمانے میں جتنا لکھا گیا پھر نووز دیکھی کم تے نووز دیکھے گئے شارٹ سٹوڈیز کتنی لکھی گئی ظاہر ہے کہ بڑا یعنی سعادت حسن منٹو ہونے میں اور اقبال ہونے میں فیض رونے میں بہت دیر لگتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زوال زوال پڑھنے والوں میں آ رہا ہے یعنی کتاب کی طرف لوگ رجوع کم کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے یعنی پہلے ہزار کتاب چھپتی تھی پانچ سو کتاب چھپتی تھی آج بھی وہی ہزار پانچ سو کتاب چھپتی ہے ملکہ اس سے بھی کم چھپ رہی ہے سبب کتاب کی خطہ نہیں ہے پڑھنے والوں کا دائرہ سمتتا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ عدب کو مارجینلائز کر دیا گیا ہے معاشرے نے یہ سمجھ دیا کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے کامیاب آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے یا جس کے پاس کوئی ہنر زیادہ ہے یا جس کے پاس کوئی فنکار ہے کوئی مصور جو ہے اور مصور جو ہے جو موسیقار ہے جو خطات ہے جو شاعر ہے جو نوول نگار ہے وہ کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے معاشرے کی نظر میں بلکہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو گھر تنخواہ بہت جن کی بڑی تنخواہیں ہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو اس کو دوسرے یہ کہیں جو میڈیا ہے سارا جو کام دیکھیں آپ کس وقت پڑھتے ہیں عدب عدب آپ اپنے فارغ وقت پر پڑھتے ہیں جب آپ اپنی روزی روٹی سے فارغ ہوتے ہیں گھر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں اگر وہاں جیسے ہی آپ گھر جاتے ہیں آپ کو ایک مشین محسر ہے اور اس مشین کو میں سو چینل ہیں ہر چینل پر کسی وقت ڈرامہ ہو رہا ہے کسی وقت مذہبی پروگرام ہو رہا ہے تو آپ اپنی مرضی کا ٹی وی کا پروگرام لگا کر اگر آپ کو نا پسند ہوتا ہے فورا نہیں آپ اس کو بدل دیتے ہیں دوسرے موبائل آپ کے پاس آ گئے ہیں اس نے اور تیا پاچا کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں بچوں سے لے کر بزرگ خواتین تک جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو صفائی کرنے بارے مرض و خواتین آتے ہیں وہ بھی ہمارے ڈرائیور صاحب بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو 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 سیپر ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور تو موبائل نے اور میڈیا نے اور ٹیڈویشن نے ہمارے سارا وقت جو ہے وقت تو محدود ہے اسی میں پڑھنا لکھنا ہوتا ہے نوجوان پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پر عدب کی طرف جاتے تھے مشاعروں کی طرف جاتے تھے مذاکروں اور مباحثوں کی طرف جاتے تھے اب رسمن ہوتے تو ہیں جیسے کہتے ہیں ہم نسابی سرگرمیاں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مگر وہ ایک طرح کی بس خانہ پوری ہوتی ہے کہ بھئی ہفتہِ طلبہ ہے تو اب اس میں بحث و مباحثہ ہو گیا اور بیتبازی ہو گئی اور مشاعرہ ہو گیا دیکھیں میار کا تعین تو مثلا ڈکشنری ہے جیسے فرس کی جب اب ڈکشنری انگریزی عدو کی پہلی دفعہ اس سطح کی بنی تھی تو وہ ہمارے ہاں بنی تھی جمیل جالبی صاحب اللہ ان کو عمر دے صحیح دے انہوں نے بہت اس پر ان کے ساتھ پورا عملہ تھا اس دفتر میں کام کرتا تھا یہاں پر اتش دودانی صاحب ڈاکٹر اتش دودانی تھے ڈاکٹر انام الحق جاوید تھے ڈاکٹر گوہر نوشاہی تھے ڈاکٹر راجت حسندق حسین صاحب تھے رحیم صاحب تھے اسلام میسٹر صاحب تھے ایک پوری ٹریم تھی جس نے انگریزی اردو میں معاونت کی لیکن اصل کام ڈاکٹر جمیر جاربی نے کیا اور وہی اس کے مدیر ٹھہرے اسی طرح سے اردو کا جو پہلا تحسارس ہے وہ مقدرہ کی یہاں تتیب دیا گیا اور سید رفیق خاور صاحب نے اسے تتیب دیا اردو کی جو فرہنگ تلفز ہے ممتاز شاعر اور عظیم اور سکالر ڈاکٹر شان اڈاک حق تیجیے ترتیب دیا اور بہت ایڈیشنز اس کے فروقت ہوئے تو اچھا کوئی بھی چیز میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو دنیا کی بڑی کتابیں ہیں ان کو انگریزی منتقل اسے اردو میں منتقل کیا جائے عظیم کتابوں کا جو پروجیٹ تھا تو پیتس کتابیں یہاں ترجمہ ہوئیں اور اس میں سمجھئے یونانی فلاسفہ سے لے کر اہد جدید کے جو بڑے تھنکرز ہیں ان کی کتابیں شاہ ہوئیں اردو میں اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترجمہ ہے یہ مشکل ہے اس کو آسان کیا جا سکتا ہے جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا آدمی اس کو امبروف کر سکتا ہے دس سال بعد کوئی اور اس کا ترجمہ کر سکتا ہے ایک ہی کتاب کے بڑی کتابوں کے ایک سے زیادہ ترجمہ ہوتے ہونے چاہئے پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ چلن ہوتا ہے جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو بہت سے چیزیں ساتھ ہوتے یہ نہیں ہوگا کہ دس بچ کر بیس منٹ پر اردو نافذ ہو جائے کی یکون جنوری دو ہزار سترہ سے دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر اردو ایسے نہیں ہوتا ہے نافذ ہوں گی کچھ قد اتیاں ہوں گی کوئی چیز آپ امپرووف کریں گے کسی چیز میں مثلا تقریباً سات ہزار صفوں کی انگریزی کے اردو کا ترجمہ ہوا ہے ہمارے شعبے میں ہمارا شعبہ ترجمہ ہے وہ کیا ہے ایسٹا کوڈ ہے روز او بزنس ہیں فنانشل روز ہیں مختلف اداروں میں جو ان کے چارٹرز ہیں جو ان کے کام کرنے کے یعنی جو ان کے پیپرز ہیں وہ سب یہاں یہاں ترجمہ ہوتے ہیں یا یہ کہ جو ترجمہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کی میار بنی ہوتی ہے تو اپنے طور پر اچھا ظاہر ہے یہ ایک ادارہ ہے یہ کوئی اس کی محدود مینڈیٹ ہے اس کا مگر عدو کے بڑے ادارے ہیں جیسے ہی قیام پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا سردار عبدال بن رشتر نے زبان دفتری کے عنوان سے ایک عدو کا ادارہ لاہور میں قائم کیا تھا وہ وضع استلاحات کا کام کرتا تھا عدو سائنس بورڈ تھا جس میں اشفاق احمد صاحب اور ان کے بار شہزاد احمد صاحب اور زفر اقبال صاحب اور عبدال اسلام عبدال صاحب یہ لوگ اور آج کل ناصر عباس نیر اس سے وابستہ ہے مجلس ترقی عدب ہے جس سے بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ تھے عبدال حمیت صاحب سے لے کے امتیاز علی عرشی اور احمد عدیم قاسم اور آج کل تحسین فراقی صاحب اس سے وابستہ ہے اقبال اکیڈمی ہے جس جس سے اقبالیات کے حوالے سے اردو میں اور دوسری زبانوں میں اقبال پر کام ہوتا ہے ادارہ ثقافت اسلامی ہے جس میں آج قادی جاویز صاحب ہے جس میں دکٹر رشید احمد دکٹر عبدال رشید کام کرتے تھے خلیفہ عبدال حکیم جس سے وابستہ رہے ہیں اور ہے گولی عبدالحق صاحب علی جس میں آج کل دکٹر فاطمہ حسن کام کر رہی ہیں اور رجر عزیز قدنین آری جمند آری صاحب کے صاحب آدھے اس کے صدر ہیں ایک اور بڑا ادارہ جو ساٹھ سال کی محنت کے بعد انہوں کا سب سے بڑا لغت تاریخی اعتبار سے مرتب ہوا اور اب اس کے مختلف شائعہ ہو رہے ہیں اور بائیس جلدوں میں ہے وہ اردو کا لغت دنیا میں شاید ہی کوئی اور اتنا بڑا لغت مرتب ہوا ہو کوئی بھی زبان اکیلی نہیں ہوتی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی زبان کا لفظ ہے زبان جو ہیں وہ ایسے ہی بنتی ہیں مثال آپ کو میں دوں کہ جیسے بی بی سی ہے ہر سال ان کی ایک لغت چھپتی ہے اکسفرن یونیورسٹی پریس کی ہر سال انگریزی کی ایک لغت چھپتی ہے ہر سال اس میں ہزاروں الفاظ نئے اس میں دھر آتے ہیں مثلا اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں گے بازار کا لفظ دیکھ لیں گے آپ اس میں شادی کا لفظ دیکھ لیں گے بہت سی چیزیں ہے آپ اس میں کری کا لفظ دیکھ ہے جو آید ہو گئے ہیں ممکن اس میں دھرنا بھی ہو مثلا ہرتال کا بھی لفظ آپ اس میں size co Давай جو طرقی آفتہ زبان ہے وہ اغز و قبول کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتی نئے لفظ جب آتے ہیں تو اس سے اس کی قوت نمو کا اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی limited vocabulary ہو زخیرِ الفاظ کا محدود ہونا اس زبان اثر و نفوس کو محدود کر دیتا ہے دائرہِ اثر کو برانے کے لیے ابھی آپ دیکھیں پہلے ہندی کے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے تھے اردو میں اب ایسا ہے کہ ایک نئی زبان کے طور پر جب اردو یہاں بولی جانے لگی تو پنجابی کے بے شمار لفظ ہیں کہ جو اردو میں بولے جاتے ہیں سندھی کے بے شمار لفظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں بلکہ میں آپ سے ارس کروں کہ جیسے بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور جیسے فرس کیجئے گجراتی کمیونٹی ہے کراچی میں یا مثلا ایک پارسی کمیونٹی ہے کراچی کی ان کے الفاظ اور مکرانی جو لفظ بولتے ہیں جو ان کے تلفظات کے ساتھ وہ سب اردو میں دھرائے ہیں اور اب وہ جو لفظ اساتذہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو لفظ کسی بھی زبان سے اردو میں آ گیا اور اب وہ بولا جا رہا ہے تو اب وہ اردو کا لفظ ہے اور اب وہ یعنی اس زبان کا بھی لفظ ہوگا لیکن ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے تو اب وہ ہمارا لفظ ہے جب تک آپ فارسی نہیں جانیں گے تب تک آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ اقبال کی ساٹھ فیصد شاعری فارسی زبان میں ہے چاریس فیصد کے قریب تقریباً اردو میں بانگدرہ بار جبریل ضرب کلیم جی ادھر ادھر ضلور عجب بھی ہے اسرار خدی بھی ہے رموز بے خدی بھی ہے ارموغان احجاز بھی ہے جعوید نامہ بھی ہے پرشباید قرد بھی ہے گلشن را مسافر بھی ہے بہت فارسی میں ان کا کلا اچھا اب ہو یہ گیا ہے کہ فارسی آپ نہیں پہتے تو آپ ان کی فارسی کلام سے محروم رہ جاتے ہیں اور اقبال کا جو اردو کلام ہے اس پہ فارسی اثرات بہت ہیں تو آپ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے فارسی پڑھانے اردو پڑھانے والے اقبالیات پڑھانے والے ایسا اتضاع جو ہیں وہ بھی اردو حقہ داری گر پاتے اور ان سے بھی غلطیاں تلفز کی ہو جاتی ہیں ہمیں بھی زحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم واقف اس طرح سے نہیں ہیں لفظ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس کے ڈیٹا بیس کو دیکھیں تو آپ مندازہ ہوگا کہ لفظ نمود کرتے رہتے ہیں لفظ مرتے بھی رہتے ہیں اردو کے خابدہ الفاظ بھی ہیں اردو کے وہ لفظ بھی ہیں جو متروک ہو گئے یہ عمل جاری رہتا ہے اور یہ تمام زمانوں میں جاری رہتا ہے کبھی کوئی لفظ بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں ابھی آپ دیکھئے گزشتہ پچاس برسوں میں دور کیوں جائیے بصر یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لینس آپ دیکھ رہے ہیں یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ میسیج دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ میسیج سن کرنا جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وارس اپ آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جو آپ سویچ آن کر رہے ہیں سویچ آف کر رہے ہیں یہ سب جو لفظ تھے یہ پہلے انگریزی کے اور مختلی زبانوں کے اب آپ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ موبائل کی جگہ پر کوئی آپ لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں ٹیلی فون کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوتا لاؤڈ سپیکر کی جگہ پر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا جب سرجری ہوتی ہے اور بائی پاس ہوتا ہے سٹین پڑتا ہے یا انسلین ہوتی ہے یا کینسل کا مرض ہے یا مثلا اگر متبادل ہیں بھی اس کے انفاظ بہت سے زبان کے ایسے لفظ ہیں کہ ان کے متبادل موجود ہیں مگر جب وہ چلن میں نہیں ہوتے تو کوئی نہیں کہتا کہ فشار خون جو ہے وہ بڑھ گیا ہے بلڈ پریشری کہتے ہیں نہیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور دہات کا آدمی بھی چینل کہہ رہا ہوتا ہے سویش آن کہہ رہا ہوتا ہے سویش آف کہہ رہا ہوتا ہے باقاعدہ اینکر کہہ رہا ہوتا ہے اب یہ اینکر تو کوئی لفظ اس طرح سے پہلے ہمارے ہاں نہیں تھا نیوز کاسٹرز کہلاتے تھے نیوزیڈرز کہلاتے تھے ہوسٹ کہلاتے تھے مہزبانوں کے لیے اب وہ جو مطارف کراتا ہے وہ بھی اینکر ہے جو پروگرام کنڈک کر رہا ہے وہ بھی اینکر ہے جو نیوز رپورٹنگ کر رہا ہے کسی جگہ سے وہ بھی اینکر ہے اب اینکر وہ ہے کہ اس پر چیزیں مرکوز ہوتی ہیں تو لفظ آتے جاتے ہیں لفظ نئے لفظ آتے جاتے ہیں نئے پرانے لفظ مطروخ ہوتے جاتے ہیں پھر وہ مرتے جاتے ہیں عرب ملکوں کے پاس بڑا پیسہ ہے مگر آپ نے کہا نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عظیم مصور پیدا ہو گیا ہے یا بڑا شاعر پیدا ہو گیا ہے یا عرب مشق وستہ میں دوبائی میں ایک بہت بڑا ناویل نگار پیدا ہو گیا ہے حالانکہ پیسہ تو بہت ہے وہاں سہولتیں بھی بہت ہیں اور بہت دیر ہو گئی یہ انہیں یا مثلاً سعودی عرب میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے ایسے یہ جو اس کے جو پیوانیں ہوتے ہیں اس کی رشنما کی جو اصول ہوتے ہیں یہ اس طریقے کر نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے ہائی سکول کیا پھر انٹرمیجر کیا پھر بی اے کیا پھر ایمی کیا اس طرح صریح ہوتا تخلیقی عمل اس طرح کے اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا وہ کہیں بھی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے بڑے عدیب پیدا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے بڑے فضل بھی پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک ہی بڑے ملک میں ایک ہی چھوٹی سی قوم میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ عمل بعض جگہ رک جاتا ہے اور نہیں ہوتا اور آپ دیکھئے اتی بڑی ہماری دنیا ہے یعنی ہم ستاون ملک ہیں اگر آپ حساب لگائیے کہ ستاون ملکوں میں کتنے نوبل پرائز ملے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا صورت ہے اس میں جدت کیسے لائے جائے گا کوئی اس کا میکینیکل کوئی طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں نہیں ہے اگر آپ بازار جاتے ہیں آپ پانچ سو روپے کے ٹکہ کھا لیتے ہیں اور سو روپے کتاب نہیں خریدتے ہیں تو اس میں آپ بچے کے لیے کھلونے لے کر جاتے ہیں اس کے لیے ساتھ گرہ پر کتاب اس کو دیتے اور آپ خود کتاب نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے کتاب پڑھے گا اور ساری ذمہ داری یہ کہ اکادمی میوزک نہیں سکھا رہی یا اس کی نشونوں معنی کر رہی پڑھنے کی طرف راغب نہیں کر رہی آپ توجہ خود نہیں دے رہے آپ خود کلٹیویٹ نہیں کر رہے کہ بھئی چلیے آپ عدب لکھئے نہیں مگر کم از کم پڑھئے تو صحیح لیکن کیا معاشرہ بچوں کو عدب پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا جی میں تو ایک شعر آپ کو میں سنا ہوں اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ سب کو چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ صبحوں کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ آپ ہمیشہ خواب دیکھنے والے ہی دنیا میں کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل نے خواب دیکھنے ترک کر دی ہیں اور ساری کے سارا معاشرہ یک رخہ ہو گیا ہے پیسہ اور پیسہ اور پیسہ جس کے پاس دولت ہے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اقتدار ہے وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سب کا ملجا و ماوہ مرکز و محور دولت اور چیزوں سے محبت ہو گئی ہے قدروں کے بجائے ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں اچھا موبائل چاہیے ہمیں اچھا گھر چاہیے ہمیں اچھے صوفے چاہیے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے چیزوں کی جو محبت ہے حب اشیاء کا جو فتنہ ہے اس نے قنات کو اور توقل کو اور پیچھے کر دیا ہے اور علم کو اور جو مصبت اقتدار ہیں ان کو پسپا کر دیا ہے جب تک آپ کے یقین کو نہیں زندہ کیا جائے گا کہ دوام جو ہے وہ خیر کو ہے اور نیکی کو ہے اقبال نے کہا تھا یقین مثل خلی لاتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی ہمیں معاشرے سے بے یقینی کو ختم کرنا ہوگا اور خیر کی اور حسن کی اور عدل کی اور نیکی کی قدروں کو قائم کرنا ہوگا تب ہی معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور فرد بھی ترقی کرے گا سآن سبھل 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 آسان heureیں آسان موسیقی